ایران نے اسرائیل کی جانب بلسٹک میزائل داگ دیا اسرائیل کے مختلف مقامات پر سیرن بج اٹھے اسرائیل نے جنگی کابینہ کا فوری اجلاس طرف کر لیا وستی اسرائیل کے رہائشوں کو تاہک میسانی شلٹرز میں رہنے کی ہدایت امریکہ نے بھی قومی سلامتی کانسل کا اجلاس طرف کر لیا اسرائیلی فوج کا ایران کی جانب سے چار سوسے زائد میزائل داگ جانب کا دعویٰ تلویب میں فائرنگ کے اطلاع تو تقریباً دس اسرائیلی ہلاک ہو گئے اسرائیلی شہر چوفہ میں فائرنگ چار شہری ہلاک ساتھ زخمی ہو گئے ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیا سید حسن نصر اللہ اور شہید نیلف روشان کی شہادت کے جواب میں ہم نے مقبوضہ علاقوں کے قلب کو نشانہ بنایا اسرائیل نے جواب دیا تو دوبارہ حملہ کیا جائے گا اسرائیلی فوج کی زمینی راستے جنوبی لبنان میں پیش قدمی سیہونی فوج کی بھاری اسلحہ اور توپوں کے ہمراہ جنوبی لبنان میں داخل ہونے کی کوشش پول آبارٹ پر پہلا حملہ اقوام متحدہ کی عام فورس اور لبنانی فوج بھاگ نکلی حزباللہ کے مجاہدین نے زیرو لائن کی چیک پوسٹوں پر پہنچ کر کماند سبھالی حزباللہ نے اپنے رزوان فورس کی ویڈیو جاری کر دی ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں اسرائیلی افواج کو پیغام سیہونی جنگی تیاروں کے جنوبی لبنان سمیت مختلف علاقوں پر حملے بمباری میں سو سے زائد افراد شہید درجن و زخمی جنونی ریاست کے شامی دار الحکومت پر بیوار دمش پر فضائی حملے میں خاتون انکر سمیت تین افراد شہید ہو گئے اس بلک کے میڈیا تعلقات کے عددار نے اسرائیلی دعویٰ مسترد کر دیا محمد افیف کا کہنا ہے کہ لبنانی سرحد میں دراندازی کا سہونی دعویٰ سرسر غلط ہے حزباللہ قابض افراج کے دمیان کوئی براہرہ زمینی جھڑ پر نہیں ہوئی انہوں نے مزید کہا کہ جو بھی لبنان میں داقل ہونے کی حمد یا کوشش کرے گا ہمارے مجاہدین دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں اسرائیل حزباللہ کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے لئے محدود کاروائیاں کر رہا ہے امریکہ کا دعویٰ محکمہ خارچہ کے تجمان میتھیو ملر نے کہا کہ جنگ بندی چاہتے ہیں مگر اسرائیلی فوج کے لبنان میں سٹیٹیجک مقاصد کو سمجھتے ہیں امریکی وزیر دفاع کی ایران کو دھمکی اسرائیل پر حملہ کیا تو سنکین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا لائٹ آسٹین کی اسرائیلی حمد منصب سے ٹیلیفانک گفتگو حزباللہ کے خلاف کاروائی کی حمایات ایران اسرائیل پر مزائل حملے کی تیاری کر رہا ہے امریکہ کا دعویٰ وائٹ آسٹین جاری بیان میں سینئر اہلکار نے کہا کہ امریکہ کو معلومات ملی ہے کہ ایران نے نصر اللہ اور قدس فورس کے ایک آلہ کمانڈر عباس نلف روشان کی قتل کا بدلہ لینے کا عظم کیا ہے ہم اس حملے کے خلاف اسرائیل کو اپنے دفاع کیلئے دفاعی تیاریوں کی حمایت کرتے ہیں ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف براہ راست واجی حملہ ایران کے لئے سنگین نتائج کا باعث بنے گا اسرائیل غزہ ایران اور لبنان میں چاریت اور ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہا ہے پاکستان دیگر ممالک کے طرح دنیا میں امن کا خواہا ہے گورنہ سن کامران تیسوری کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کے باوجود اسرائیلی جاری ہے اقوام متحدہ بھی اسرائیل کے آگے بے بس ہے کوئی مذہب دہشت کر دی قتل و غارتگری کی اجازت نہیں دیتا آزادی ریاست ہوگی ماں کی طرح ریاست ہوگی ماں کی طرح ریاست بن گیا باپ کی طرح اور اس میں برا برا ہاتھ چیف جسٹس افتقاد چودری کی عدالت کی مائنسٹ ہے پارلمان پر مسلسل حملر آور رہا ہے یہ ادارہ آئینی عدالت بننا ضروری ہے آمیر کے بنائے گئے کالے قوانین کا خاتمہ ضروری ہے ہماری خاندان کے سفر کٹ پتلی سے شروع نہیں ہوتا بلاول بھٹو زرداری کا کوئٹا میں وکلا سے خطاب اسلام آباد میں عدالتی جنگ سے لا تعلقی کا اظہار کیا افتقاد چودری جیسے مائنسٹ نے عدلیہ کو خراب کیا ہر رکنے پارلمنج کو مرضی کے مطابق ووٹ کا حق حاصل ہے یہ بات درست ہے کہ آج کے حالات بہت اچھے نہیں لیکن حالات تو تب بھی بہت برے تھے جب ایک ایسا فیرون بیٹھا تھا جس کے خلاف کوئی لبکشائی نہیں کر سکتا تھا پوہین عدالت کا مطلب کیا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی جہت کے خلاف کچھ بولے تو آپ کو زندگی بھر کے لیے سزا ملے کیا یہ اظہار رائے کی آزادی ہے بلاول پھٹو زردار اکا وکلا سے سوال پوچھا کیا اظہار خیال کی آزادی یہ ہے کہ آپ کو فیصلہ دے دیں آپ وزیراعظم کو نکال دیں آپ اٹھارویں اور انیسویں ترمیم میں تبدیلی کریں اور ہم چون تک نہ کر سکیں آپ چاہتے ہیں کہ فیصلے ہوتے رہیں اور ہم شکایت بھی نہ کریں موسیقی